اسلام علیکم میرا نام قدس پرٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں پچھلے چوبیس گھنڈے کی کرپٹو مارکیٹ کی لیٹس نیوز اپ ڈیٹس اور ساتھ میں مارکیٹ کا اپنا تذزیہ شیئر کروں گا کل اگین میری ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد ایک بڑی میسیف بیریش نیوز آئی مارکیٹ میں پینک ہوا اور بی ٹی سی کی پرائس اور اوورال ساری مارکیٹ کریش کی گو کہ ابھی مارکیٹ آل ایڈی ریکاوری کر چکی ہے کافی زیادہ لیکن یہ جو نیوز تھی اس کا امپیکٹ ابھی بھی مارکیٹ میں ہو سکتا ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے نیوز کیا تھی وہ تو آل ایڈی اگر آپ ایکٹیو ہیں تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یو ایس گورنمنٹ نے جو سلک روڈ کا بیٹکوئن انہوں نے اپنے قبضے لیا تھا گو کہ اس سارا مارکیٹ میں ڈمپ نہیں کیا اس میں سے صرف دو ہزار کے قریب ڈمپ کیا بیٹسی صرف سلک روڈ کا پڑا ہوا اوورال دیکھا جائے تو دو لاکھ سے زیادہ بھی میں کچھ ڈیڈا آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اگر اگزیکٹلی جاننا چاہیں فگر کے کس کتنی فگر کا امریکہ کی طرف سے ڈمپ آ سکتا ہے ان فیوچر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بیکڈرون پہ آپ دیکھ رہے ہیں کل ہوا کیا کہ سلک روڈ اچھا آپ میں سے جن لوگوں کو نہیں بتا یہ سلک روڈ کیا ہے میرا خیال ہے کوئی سن دوہزار تیرہ میں یہ ایک آن لائن ایک بلیک مارکٹ تھی جہاں پہ ڈرگ اسلہ اس طرح کی جو اللیگل چیزیں ہیں ایکٹیوٹیز ہیں اس سلک روڈ پہ ہوا کرتی تھی تو وہاں پہ بیٹکوین کو ارلی ٹائمنگ میں سن دوہزار بارہ تیرہ اس ٹائمنگ میں بیٹکوین کو ایزا پیمنٹ میتھلی یوز کیا جاتا تھا غالباً سن دوہزار تیرہ میں امریکی گورنمنٹ نے نہیں سن دوہزار اکیس میں ماف کیجئے گا سن دوہزار اکیس میں امریکی گورنمنٹ نے ایک بندے کو اریسٹ کیا اور اس سے پچاس ہزار بیٹکوین اپنے قبضے میں لیا جو اس نے سلک روڈ سے ہیک کیا تھا چوری کیا تھا اب وہ امریکی گورنمنٹ کے پاس تھا اب امریکی گورنمنٹ وقتاً فوقتاً اس کو مارکٹ میں ڈم کرتی رہتی ہے کل یہ جو آپ کو بیگرونڈ پر نظر آ رہا ہے 30,000 سمتنگ بیٹکوین تھا جس میں سے تقریباً یہ کرپٹو کونٹ کا میں آپ کو ڈیٹا دکھاتا ہوں کرپٹو کونٹ کا یہ وہ والٹ ہے جس کو کرپٹو کونٹ کے ریسرچر جو آن چین اینلیسٹ ہے وہ یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور اس کو کلوزلی واش بھی کر رہے ہیں ابھی اگر ہم کرنٹ نہیں دیکھیں تو امریکہ کے پاس امریکی گورنمنٹ کے پاس ان کے اداروں کے پاس دو لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو ننانوے بیٹکوین ہے جس میں سے اگر آپ کل کی ڈیٹ مگر دیکھیں تو کل انہوں نے تقریباً مارکٹ میں دو ہزار بیٹکوین جو ہے وہ ڈم کیا ہے ابھی ٹوٹل جو سلک روڈ کا ان کا ہے وہ تین ہزار سے زیادہ بیٹکوین جو کہ غالباً دو بلین دو سے تین بلین ڈالر کی اماؤنٹ بنتی ہے اس رینج میں جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی فرس ٹائم نہیں ہے امریکی گورنمنٹ نے مارکٹ میں بیٹکوین ڈم کیا اب پچھلے سال کا اگر ڈائٹا دیکھیں تو پچھلے سال جون میں بھی امریکی گورنمنٹ نے نو ہزار بیٹکوین یاد رکھیے گا نو ہزار بیٹی سی انہوں نے پچھلے سال ڈم کیا تھا اس وقت مارکٹ چونکہ ڈاؤن تھی تو وہ نو ہزار کے بدلے ان کو کوئی غالباً کوئی دو سو تین سو ملین ڈالر ملا تھا اور ابھی انہوں نے تین اپریل یعنی کل انہوں نے کیا تقریباً سوری پھر جون کے ساتھ ساتھ انہوں نے پچھلے سال ہی اپریل کے مہینے میں بھی کیے تھے ڈم جو ہے تو امریکی گورنمنٹ جو ہے گاہے بگاہے ان کے پاس جو ہے آئی ڈاؤن نو کیا پیچھے لاجک ہے کیوں یہ مارکٹ میں ڈم کر رہے ہیں تو یہ ڈم کرتے رہتے ہیں اب آئندہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں تھوڑا جاننا ضروری ہے اگر آپ ٹریڈنگ پوزیشنز وغیرہ اپنی اڈجسٹ کر رہے ہیں اس نیوز کو بیس بنا کے دیکھیں اب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ امریکی گورنمنٹ یہ جو تھرٹی تھوزنڈ بٹکوئن ہے اسی کو مارکٹ میں ڈم کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کا اثر کیا ہوگا کیا مارکٹ ایک دم ڈم کرے گی مجھے ایسے لگتا ہے ایسے نہیں ہوگا کیونکہ امریکی انتظامیاں کو بھی پتا ہے کہ ایک دم یہ جو بلینز آف ڈالر کا بٹکوئن اگر مارکٹ میں ڈم کریں گے ایک تو ان کو ریٹ نہیں اچھا ملے گا کیونکہ اگر وہ اڈر بک میں جا کے مارکٹ اڈر پہ وہ سیل کریں گے تو نیچے سے ان کے بائٹس کے اڈر جائیں گے ان کو ریٹ اچھا نہیں ملے گا اور دوسرا اس طرح ڈم کرنے سے مارکٹ منپلیشن ہوتی ہے تو امریکی انتظامیاں میرا نہیں خیال اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہتی ہے نہ اس کو کرنا چاہیے ہوگا کیا کہ اسی طرح تھوڑا تھوڑا دو دو ہزار پانچ ہزار تین ہزار آئی تنک سو اس طرح چھوڑے چھوڑے چنکس میں امریکی انتظامیاں بٹی سی ڈم کرے گی اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو نہیں اب اس کا مارکٹ میں کیا امپیکٹ میں دیکھتا ہوں اگر آپ ای ٹی ایف کی جو دیکھیں کرنٹ جو آؤٹ فلور ان فلو وغیرہ تو اس کو آپ دیکھیں تو صرف یہ جو سلک روڈ کی بائنگ ہے یہ یہ پریشر تو ای ٹی ایف مارکٹ بڑی آسانی سے ابزار کر سکتی ہے اگر تھوڑا تھوڑا کر کے کیا جائے تو آئی ڈونٹ ٹھنک سو کہ اس کا مارکٹ میں کوئی بہت زیادہ امپیکٹ ہونا چاہیے لیٹس اے کہ اگر بڑا بھی مارکٹ نیچے ڈم کرتی ہے تو میرا خیال ہے میکسیمم سکسٹی تھاؤزن ڈالر تک پرائس کو نیچے جانا چاہیے یہاں سے بڑے بڑے ڈیمانڈ اور لیٹس اے کہ اگر اس کو بھی بریک ہو جاتی ہے تو جیسے لاس ٹائم ہم نے کہا تھا کہ لاس ٹائم ففٹی فائی جو ہے ففٹی فائی تھاؤزن ڈ بیٹس کی پرائس ایک سٹرونگ سپورٹ ہے تو وہاں تک بیٹس کی پرائس کو جانا چاہیے جاتی ہے یا نہیں یہ ایک لگ بات ہے کیونکہ کل کی نیوز کے بعد اس کو تو ڈمپ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کل ڈمپ ہونے کے بعد یعنی سکسٹی فور تھاؤزن سکس انڈر تھا سمتھنگ تک پرائس ڈمپ کی لیکن اس کے بعد دوبارہ تقریباً دو ہزار ڈالر اس کی پرائس دوبارہ پمپ ہو چکی ہے ابھی مجھے نہیں معلوم جب آپ واش کر رہے ہوں گے پھر دوبارہ نیچے مارکٹ کریش کر رہی ہوگی لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے مارکٹ میں رہے گا لیکن اتنا نہیں کہ ہمیں کوئی گبرانے کی ضرورت ہے انٹی لانلہ اس کوئی اور فیکٹر زیاد نہ ہو جائے اگر ہم ایٹی ایف کا ڈیٹا کرنٹ ڈیٹا دیکھیں یاد رکھیں کہ جیس میں نے آپ کو کہا دو لاکھ بٹ کوئن امریکہ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ کب کریں گے اس کے بارے میں ابھی کوئی خبر نہیں ہے دوسرا ایک مارکٹ کو بیر کرنے کے حوالے سے یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکی ڈالر اور جو ٹین ایئرز کی ٹی بانڈ ہے ان کا ٹریجری بانڈ ہے وہ بھی اس وقت اپریشیئٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ ییڈل انکریز ہو رہی ہے اور جب کبھی ڈالر سٹرینٹھن ہوتا ہے اس کے امریکی انتظام یو ایس ٹریجری کے بانڈ وغیرہ جب ان کی ویلویشن بڑھتی ہے تو پھر جو رسکی مارکٹس ہیں وہ کریش کرتی ہیں تو یہ بھی ایک فیکٹر آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ایٹی ایف کے حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے فار ڈا فرس ٹائم آرک انویسٹ کی جو ایٹی ایف ہے اس کا آؤٹ فلو ہوئا ہے اور آؤٹ فلو بھی گریسکیل سے بھی زیادہ ہوئا ہے اس کے بارے میں مجھے زیادہ نالیج نہیں ہے لیکن یوں سمجھلے کہ یہ بھی ایک طرح کا ایٹی ایف کی میں ایک ہسٹری ریکارڈ ہوئی ہے کہ آرک انویسٹ دیگر جو سارے ایٹی ایف ہے وہاں پہ بلیک راک نے 150 ملین کا انفلو دیا ہے مارکٹ میں اوورال اگر دکھا جائے تو نیٹ انفلو ہی ہوئے لیکن آرک انویسٹ ہے اتنا پیسہ نکلا ہے آئی ڈونٹ نو آرک انویسٹ کے جو ٹریڈرز ہیں انہوں نے یہاں سے پیسہ نکال کے کسی اور جگہ شفٹ کیا ہے یہاں ویسی وہ مارکٹ سے آؤٹ ہونا چاہتے ہیں کل کی جو نیوز وغیرہ تھی بہرحال جیسے وہ نیوز آئی مارکٹ ڈمپ ہوئی لیکن جیسے یو ایس مارکٹ دوبارہ اپن ہوئی آہستہ آہستہ مارکٹ ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں مارکٹ ریکاوری کرتی بھی نظر آ رہی ہے بیٹی سی کی کرنٹ ہالوینگ کا جو ڈیٹ ہے جی ابھی ٹونٹی اپریل نظر آ رہا ہے لیٹس سی کہ یہ ٹونٹی اپریل میں ہوتا ہے یا مزید آگے پیچھے اب مارکٹ کی کچھ اے ڈراب کے حوالے سے معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بلاس کے اوپر ایک این ایفٹی مارکٹ پلیس ہے وین ایکچینج اس کا ہم نے مل کے اے ڈراب فارمنگ کی تھی ان کا جو سیزن ون ہے وہ اوپن ہو چکا ہے باقاعدہ اس میں یہ باکس وغیرہ آپ کو ملیں گے جتنا زیادہ آپ ایکٹیو ہوئیں گے یعنی ایکٹیو سے مراد یہاں پہ این ایفٹیز بائی کریں گے این ایفٹیز کے نیچے آپ لسٹنگ پرائیسز دیں گے آفر لگائیں گے تو اس کے بدلے آپ کو پوائنٹس ملیں گے کچھ کولیکشنز ایسی ہیں جہاں پہ وہ آپ کو تھری ٹائم بوسٹ دے رہے ہیں پوائنٹس پہ تو آپ نے اس کو یہاں پہ تھری ٹائم کر کے تو آپ چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ارلی ایکسیس میں میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا تو یہاں پہ آپ اپنے پری ٹوکنز کو مائگریٹ کر سکتے ہیں اپنے اس ایئر ڈراب میں فیلحال میں نے یہ ٹائی کیا تو مجھے ایرر آیا آپ کو بھی اگر ایرر آ رہا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا تو آپ ان کو ڈسکورٹ چینل پہ جا کے ان کو کمپلین کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے بھی کر کے دیکھتا ہوں اگر تو اس طرح کا ایرر آتا ہے تو آپ کو ایکسپیریئنس ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں اوپر یور ارلی ایکسیس ہیس بن سسپینڈڈ بہت سے لوگ کمپلین کر رہے ہیں کمپلین کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اگر ایشو ہے تو آپ ڈسکورٹ پہ جا کے ان کے ساتھ کانٹائٹ کر سکتے ہیں ہوا کیجی میں آل ایڈی آپ کو ٹیلی گرام پہ اپ ڈیٹ کر چکا ہوں میرا خیال ہے شام پانچ یا سات بجے تک کی ڈیل لائن ہے تو اس ڈیل لائن سے پہلے پہلے آپ نے ہوا کا کرنا تھا آپٹین آپ نے اپنے آپ کو کرنا تھا یہ جتنے ٹوکن مجھے ملے ہیں یہ دیکھنا ہے تقریباً تھرٹین ملین ٹوکن مجھے ملے ہیں ہوا ٹوکن جو ہے آپ کو بھی ملے ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کریں گے اور اس کے بعد یہ سٹیکنگ جب آرن ہوگی تو آپ یہاں پہ سٹیک کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ چیز اگر آپ نے میرے ساتھ مل کے ڈی فلو کی یہ جو ایکس پی پوائنٹس اگر نے کی کیمپین میں پاٹیسپیٹ کیا ہے تو ایک انٹرسٹنگ چیز جو مجھے ابھی پتا چلی ہے میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں میری طرح آپ نے انویسٹ کر کے چھوڑ دیا وہ یہ کہ کچھ ایسے ٹوکن ہیں اگر وہ آپ یہاں پہ ڈیپوزٹ کریں گے تو آپ کے یہ جو ایکس پی پوائنٹس ہیں فائیو ٹائم تک آپ کو زیادہ ملیں گے جن پوائنٹس بھی زیادہ گناہ ملیں گے اور یہاں پہ آپ کرنا کیا ہے ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ڈی فلو کا وہاں پہ آپ کو کوڈ چاہیے کوڈ میں آپ کے ساتھ جنریٹ کوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا وہ کوڈ لگا کے آپ اکاؤنٹ سائن اپ کریں گے تو آپ کو ڈی فلو اپنا ایک والٹ اڈریس کریٹ کر دے گا جیسے کہ میرا یہاں پہ والٹ اڈریس سے اس نے کریٹ کیا یہاں پہ آپ نے اپنے ٹوکن سینڈ کرنے ہے اگر آپ نے ایکس پوائنٹ فارمی کرنے تو میں نے کیا کیا میں نے اگر آپ میرا بیلنس دیکھے تو مجھے پتا چلا فائیو ٹائم پوائنٹس ہیں تو یہاں پہ میں نے سارے ٹوکن یہاں پہ ڈیپاؤزٹ کی ہیں جن میں میں نے ایبل بھی کیا ہے اور کا بھی کیا ہے اور ایک اور میں چیز چیک کر رہا تھا فینٹم اپنے والٹ میں مجھے ایک ٹوکن اے ڈراب ملا ہے مجھے اس کا پتہ بھی نہیں ہے وہ تقریبا مجھے ایک ون نائٹی ڈالر کا فری میں اے ڈراب ملا ہے ون اب خیر پرائس نیچے ڈاؤن ہو گیا ون ایٹی سکس ڈالر میں آپ کے سامنے آپ بھی چیک کر لی جائے گا شاید آپ کو بھی یہ ملا ہو یہاں پہ یہ میاؤ ٹوکن کو میں کنورٹ کر رہا ہوں اورکا میں اورکا میں کنورٹ کر کے تاکہ آپ بھی دیکھ لیں اگر اس طرح کرنا چاہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا یاد رکھے گا فینٹم نے بھی ابھی اپنا اے ڈراب کرنا ہے تو فینٹم کے اوپر ٹوکن سواپ کرنا اس کو یوز کرنا تو یہ بھی آپ اے ڈراب کے میں کوالیفائی کر سکتے ہیں فینٹم اگر اپنا اے ڈراب کرتا ہے ٹوکن تو جیسے یہ ٹوکن آجے گا میرے ایک سواپ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں سے میں نے اپنے فینٹم والٹ کو کر کے یہاں پہ یہ والا جو اڈریس ہے یہ کاپی کرنا ہے اور اس ڈریس پر میں نے وہ جو اور کا ٹوکن ہے وہ یہاں سے سینڈ کرنا ہے مثال کے طور پر یہاں سینڈ پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اس ڈریس کو سوری یہاں پہ اور کا ایسے سینڈ اڈریس میں یہاں پہ پیسٹ کروں گا اور اور کا کو یہاں میں ٹرانسفر کروں گا اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دو جیسے ہی آپ یہاں سے فنڈ سینڈ کریں گے اپنے اس ڈی فلو ایکاؤنٹ میں تو اس کو کو پانچ دس منل لگتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہونے میں تو آپ نے پینک نہیں ہونا کہ یار میں نے فنڈ تو یہاں پہ ٹرانسفر کی ہیں لیکن وہ یہاں پہ شور نہیں ہو رہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس طرح اس کی اے ڈراب فارمی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایکس ورس جو یہ جو والٹ ہے اس کی بھی اے ڈراب انہوں نے بھی گیو اوے کی کیمپین چلائی ہے ویلر کے ساتھ مل کے 500 یہ ویلر ٹوکن اے ڈراب کریں گے 25 وینرز کو ہر بندے کو 500 ویلر ٹوکن ملے گا کیا شرائط ہیں وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں لائک ری ٹویٹ کرنا ہے ان کو دونوں کو فالو کرنا ہے اور ڈراب ایکس ورس ایس ٹ ایڈریس آپ نے نیچے کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیو آر کی بھی سکرین شاٹ آپ نے نیچے دینی ہے جیسے کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے دیا بھی ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ اچھا یاد رکھئے گا یہ پرو کرپٹو ٹیک یہ پاکستانی یوٹیوبر ہیں انفلینسر ہیں آپ کو کرپٹو کے بارے میں ایڈوکیٹ کرتے ہیں ان کو بھی آپ فالو کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میری ان کے ساتھ بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے میری میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں وہ میری بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں اچھا ایک اور آپ کو یاد ہوگا زیان ایل وان ایک چین ہے انہوں نے ایڈراب کے حوالے سے کیمپین میں میں نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی تھی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ انہوں نے اور انفٹیز وغیرہ آئی ہیں ان کی تو اس میں آپ پٹیسپیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ زیان کی سٹیکنگ کریں گے تو سٹیکنگ پہ آپ کو سیکیورر کا انفٹی آپ کو ملے گا اس کے لیے یہاں پہ آپ کلک کریں گے لنک ویڈیو کو ڈسٹرپشن میں آپ کو ملے گا جیسی آپ ادھر آئیں گے تو یہاں پہ آکے آپ نے اپنا کاؤنٹ سائن اپ کرنا ہے اور فاسٹ پہ جا کے اپنے ون سی آن ٹوکن لینا ہے جب آپ ٹوکن لیں گے تو اس کے بعد نیچے آکے یہ جو ویڈیٹرز ہیں ان میں سے 0.5 0.5 تین بندوں کو تین بندوں کو اگر آپ یہ سی آن ٹوکن سٹیک کریں گے یعنی تین مختلف ویڈیٹر کو تو پھر آپ کوالی فائی کریں گے اس این ایف ٹی کو اس کے علاوہ اور بھی این ایف ٹیز ہیں جیسے کہ یہاں پہ ون بی ون میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ بیٹ فائی ہے زیان کے اوپر لانچ ہو رہا ہے یہاں پہ آکے جو ان کا بھی اپنا فاسٹ ہے یہاں پہ آکے فاسٹ پہ آپ اپنا ٹوکن کلیم کریں اور اس ٹوکن کی یہاں پہ آکے مختلف قسم کی بیٹنگ گیمز ہیں ان بیٹنگ میں پاٹسپیٹ کریں جتنا زیادہ آپ ہائیس سکور لیں گے تو اتنا آپ کو این ایف ٹی ملے گا پھر اس کے بعد یہ موزیکی یہ ہینڈل ہے جیسے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اسی طرح کا ہینڈل یہاں پہ آکے سرچ کریں جو بھی آپ کا نام ہے یا کوئی بھی جیسے فار ایزمپل میں یہاں پہ کرتا ہوں بٹ اس کو میں سرچ کرتا ہوں اور اگر یہ اویلیبل ہوا تو ہم اس کو جیسے کہ یہ آل لیڈی ریجسٹر ہے اگر کوئی آن ریجسٹر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ میکسیمم موزیکی آئیڈیز جو ہیں وہ منٹ کریں اگر آپ منٹ کریں گے تو آپ کو اس کا انیف ٹی بھی ملے گا اس کے علاوہ یہاں پہ آکے ایرو اس ویب سیٹ کے اوپر ایرو سکریپر میں آکے آپ نے یہاں فیسٹ پہ ٹوکن کلیپ کرنا ہے اس کے بعد ٹروف میں آکے اس کو آپ نے کولیٹرل رکھ کے ادھار لینا ہے ادھار لیں گے اے اے ایس ٹی آپ کو میرا خیال ہے ملیں گے وہ اے ایس ٹی لینے کے بعد آپ نے سٹیبلیٹی پول میں آکے اس اے یو ایس ڈی کو یہاں پہ ڈیپاؤزٹ کرنا ہے اور اس طرح آپ ایکٹیویٹیز کریں گے تو اس کا بھی آپ کو اے ڈھار ملے گا اور اس کے علاوہ ان کی گلسی پہ کیمپین چال لی ہے اس میں بھی آپ نے پاٹسپیٹ کرنا ہے اور ان کا جو گلد ہے اس کو بھی آپ نے جائن کرنا ہے تو یہ جیون کی ایک طرح کی اے ڈھار فارمی کے حالے سے معلومات ہے جس کو آپ نے مسنگ کرنا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جو اویل ہے پولیگون کے کو فونڈر یہ ڈیٹا اویلیٹی اویلیٹی ایک چین آرہی ہے بالکل ایسی جیسے سیلیسی ہے تو اس کی اس کے حوالے سے اگر آپ ان کا نوڈ رن کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ ایک گائیڈ ہے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ نے اس گائیڈ کو فالو کر کے تو یہ این ایف ٹی کلیم کرنا ہے جو کہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں شو بھی کرواتا ہوں اس کے لئے آپ کو پولکا ڈاڈ کا والٹ چاہیے اور آپ کو جب آپ پولکا ڈاڈ کا والٹ اویل کر لیں گے وہاں پہ ادھر اڈریس دیں گے تو آپ کو ٹوکن ملے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ آکے آپ نے یہ کوئیسٹ ساری کمپلیٹ کرنا ہے یہ والا کوئیسٹ سب سے ڈیفکلٹ ہے جس میں آپ نے ان کا لائٹ کلائنٹ نوڈ جو ہے وہ رن کرنا ہے اس حوالے سے ویسے تو یہ گائیڈ انہوں نے ساری دی ہے اس کے لئے آپ کو سرور بائی کرنا پڑے گا کوئی پندرہ بیس ڈالر پر منت کے حساب سے وہ آپ وقتی طور پر بھی کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم رن بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں سوچ رہا تھا میں نے یہ سارا پروسس فالو کیا لیکن پھر بھی انڈ والے پروسس میں آکے میں فس گیا ہوں یہاں پہ جا کے جہاں پہ جا کے یہ کمانڈز وغیرہ رن کرنی ہے تو میں نے ایک میرے فالور ہے ان کی میں نے ہیلپ لی میرے بھائی ہے انہوں نے مجھے ہیلپ اوٹ کیا تو میں نے یہ سارا منٹ کیا اور ساتھ ساتھ میں پلان کر رہا تھا کہ کیوں نہ میں علمی عالم کا جو میرا چینل ہے جو میری ویب سائیڈ ہے وہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس طرح کی سرویس پروائیڈ کروں کہ آپ لوگ بھی اگر مارکیٹ میں کچھ ایسے نوڈز جو کہ ٹیس نیٹ موڈ میں ہوتے ہیں اگر آپ وہ نوڈز رن کریں تو جب وہ ٹوکن لانچ کرتے ہیں تو وہ جو نوڈ رن کرنے والے ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے ٹوکن اے ڈراب کرتے ہیں اور اے ڈراب بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں ہر پروجیکٹ نہیں لیکن ان میں سے ایک دو پروجیکٹ بھی اچھا پروجیکٹ آپ جیسے کہ یہ اویل ہے بہت اچھا پروجیکٹ ہے اس کا نوڈ اگر آپ رن کریں جیسے کہ ایگن لیئر ہے ان کے نوڈ آپ رن کریں تو آپ کی جو ارننگ ہے وہ تھاؤزنڈ ڈالرز میں ہو تین تین تھاؤزن ففٹی ففٹی تھاؤزن it depend upon the hype کے کتنی hype ہے اور وہ نوڈ رن کرنے والوں کو کتنا ٹوکن آفر کرواتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس طرح کی ٹیم بناتا ہوں جس میں سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا آپ کو نہیں پتا یہ کیسے نوڈ رن کرنا وہ ٹیکنیکل بندہ آپ کو help out کرے گا میں آپ کو جو نوڈ رن کرنے کے حوالے سے معلومات ہے وہ شیئر کیا کروں گا اگر آپ کا دل کرے آپ وہاں پہ انویس کرنا چاہیں تو میری اپنی ویب سیٹ پہ آپ وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے وہاں پہ نوڈ کے لیے ریکویسٹ کریں گے وہ بندہ جو میرے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ بندہ آپ کے لیے نوڈ رن کرے گا آپ کو ساری ٹیکنیکل سپورٹ وہ دے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کا پلان کر رہا بھی فائنل نہیں ہے لیکن جب ہوگا میں آپ کے ساتھ لازم شیئر کروں گا مارکٹ کی رینڈم نیوز اپڈیٹس کی طرف آتے ہیں اتھینہ کی بہت ہائپ ہے پینڈل پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ہنڈرڈ ملین کی کی تھی وہ ہنڈرڈ ملین کی کی پی ویدن فیو وارز فیل آپ کے سیزن ٹو کے ایڈ راب میں کام آئیں گے لیکن یہ رسکی ہے ایک رسک فری بھی اپرچونٹی ہے وہ بھی بڑی امیزنگ ہے اگر آپ پی ٹی پہ آئیں وائی ٹی کی بجائے اگر آپ پی ٹی پہ جائیں لیٹس اگر آپ وائی ٹی والا رس نہیں لیتے تو آپ سو ڈالر اگر آپ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو سو ڈالر کے بدلے آپ کو ایک سو اکیس ڈالر یعنی اکیس پرسنٹ آپ کو پروفٹ ملے گا لیکن یہ آپ کس وقت وڈرہ کروائیں گے پچیس جولائی دوہزار چوبیس میں جب یہ مارکیٹ مچور ہو جائے تو آپ نے جو ہنڈر ڈالر یہاں پہ انویسٹ کیا ہوگا وہ آپ کو ایک سو پچیس ڈالر اگر آپ نے ہزار کی ہے تو آپ کو ایک ہزار ڈالر کی بجائے ایک سو دس دن بعد بارہ دن بعد آپ کو بارہ سو ڈالر ملے گا اسی طرح آپ دس ہزار ڈالر اگر آپ یہاں پہ رکھیں گے تو بدلے میں آپ کو تقریبا بارہ ہزار ڈالر سے بارہ ہزار ایک سو بہتر ڈالر ملے گا تو یہ رسک فری ہے اپرچنیٹی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایتھینہ فائنانس کی بہت مارکٹ میں ہوا اور اگزیکلی بیسی ہوا اس نے بڑی خوبصورت یہ تریج لکھ ہے جس میں اس نے ایکچولی جو میکر ڈالر نے انویسمنٹ کی ہے اس پروجیٹ اتھینہ کے اوپر اس کو اس نے کریٹیکل اس کا انیلس کی ہے تو اگر آپ اس کو ریڈ کرنا چاہتے تو اس کو بہت ضروری ہے تا کہ آپ کو ریس کے بارے میں بھی بتاؤ کوئن بیس کے جو انیلس ہیں انہوں نے خطرے کی گھنٹی بچے یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایتھینیم کا ریس ٹیکنگ سیکٹر اتنا بڑا ببل بنتا جا رہا ہے اتنا بڑا گرو ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے رس جو ہیں وہ ساری مارکیٹ کے لیے بی وی کیرفل آپ نے کسی بھی مارکیٹ کسی بھی سیکٹر میں کتنی بھی انویسمنٹ کرنی ہے تو اتنا آپ نے انوال ہونا جتنا چلے جانے سے لاز ہو جانے سے آپ کو پریشانی نہ ہو اس کے علاوہ جی بلیٹ سواپ کا جو کل سے یہ اپنا سیزن ٹو سٹارٹ کر رہے ہیں اچھا ایتھر میں اگر آپ نے انویسمنٹ کی ہے میرے ساتھ مل کے تو میرے دوستو بھائیو انہوں نے مارچ میں اپنی سارے پروجیٹ کی ری کیا ہے ظاہری بات ہے آپ نے اس میں لانگ ٹرم کی تو آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ پیچھے یہ انہوں نے کیا کچھ کی ہے اور اس کو آپ ریڈ کریں سارے میسج کو میں لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے بعد جی کلیر پول نے اپنے ایکسپینڈ کی ہے ایوی لانچ کی چین میں اور وہاں پہ انہوں نے کریڈ وارس کو لاش کی ہے یاد رکھ گا مارکیٹ میں اس وقت ریل ورل ایسر کی ٹوکنائزیشن کی بہت ہائپ ہے اے اے کی بہت ہائپ ہے تو اس طرح کے پروجیکٹ جو ہیں ان میں آپ جتنا ممکن ہوں اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں دوسرا وارمول کا جو ڈبلیو ٹوکن ہے اس کی ایڈراب بھی آج اوپن ہوگی ہے اور ساتھ باقاعدہ اس کی بائنانس اور بڑے ایکشنجز پر لسٹنگ بھی اوپن ہوگی اگر آپ کو کوئن پہ ہیں تو وہاں پہ بہت ٹرے ریڈ کر کہ کو کوئن پہ ریکمن کر گا وہاں پہ بار ٹرے کر کے آپ اچھا خاص ساتھ پروفٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بائنانس نے جو اپنا انسکرپشن ان کا مارکٹ پلیس ہے وہاں پہ ای آر سی ٹوانٹی ٹوکن کی سپورٹ بھی اوپن کر دیا ہے اور اگر آپ انسکرپشن میں اوپن ہے تو آپ پتہ ہونا چاہیے بائنانس کا جو اپنا ویب تھری والٹ ہے اس کے ذریعے آپ انسکرپشن بی آر سی ٹوانٹی یا ای وی ایم جو انسکرپشن چینز کے اوپر وہ بھی آپ وہاں پہ منٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لاس میں جاتے جاتے جی ایک کارڈینو کے انویسٹرز کے لیے گوڈ نیوز ہے کارڈینو کو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی مختلف جو سٹیٹس ہیں ریاستے ہیں انہوں نے کانٹیٹ کیا تا کہ بلوک چین کے اوپر ان کا کوئی ووٹنگ میکنیزم جو ہے وہ بلٹ کر کے ان کو دیں سٹیٹس کو ٹھیک ہے یہ تھی مارکیٹ کی نیوز اپ ڈیٹس امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ